اسلام علیکم کیا جانے دوستو امید ہے سب خیلے سے ہوں گے تو آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں زہور بھائی زہور ڈوگر آزربائی جان سے باقو سے تو زہور بھائی یوٹیوب پہ فیمس ہیں اگر کسی نے باقو جانا ہو آزربائی جان جانا ہو یا پھر انفرمیشن لینی ہو آزربائی جان کے متعلق تو ساری زہور بھائی سے لے سکتے ہیں تو پوچھتے ہیں زہور بھائی وہاں پہ کتنی دیر سے ہیں کیا کام کر رہے ہیں اور کسی بھائی نے وہاں پہ جانا ہو تو وہاں پہ جا کے کوئی جوب یا بزنس کی اپرشنیٹی ہے یا نہیں ہے اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو کس طریقے سے وہاں پہ رہ سکتا کتنا اس کا خرچہ جگا جی اسلام علیکم زہور بھائی کی آلہ علیکم اسلام بھائی کی آلہ بھائی اللہ کا شکر سب خیالیت فرسٹ آف آل تو سمیر بھائی ماشاءاللہ زیادہ فیمس ہے مجھ سے ہم تو ان کے آگے جو چھوٹی سی مچھلی ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے زہور بھائی اور میں نے ہم نے دونوں نے کٹھا یوٹیوب کا کٹھا سفر شروع کیا تھا لیکن زہور بھائی صرف آزربائی جان کے متعلق کرتے ہیں کیونکہ راتی وہاں پہ ہیں تو کامیاب بزنس میں ہیں وہاں پہ آزربائی جان میں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بزنس نہیں ہے یا جو اپرچنیٹی نہیں ہے کیا اس کے پیچھے اصل حقائق کیا وہ ساری چیزیں آج پوچھتے ہیں زہور بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے آزربائی جان کو اپنا گھڑ بنایا باہو کو بہت سارے لوگ ہیورپ کو بناتے ہیں ہم نے دوبائی کو بنایا وہاں دوبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ کسی اور کنٹری میں ہوتے ہیں آپ وہ آزربائی جان میں کیا ملا جو آپ وہاں پہ کافی ارسل سے مقیم ہیں ایون کہ آپ نے انگلینڈ بھی چھوڑا پھر بھی آپ آزربائی جان میں رہتے ہو جی سمیر بھی بات یہ ہے کہ جو بندہ جس کنٹری کو ٹائم دیتا ہے وہ وہاں پر سکسیسفول ہو جاتا ہے آج آپ اپنا آفیس چلا رہے ہو لیکن جب آزرب آپ دوبائی میں آئے تھے تو آپ نے سٹارٹ میں اپنا آفیس شروع نہیں کیا تھا آپ نے لو لیول سے کام شروع کیا پہلے اپنے فون جمع ہے اس کے بعد اپنے کام شروع ہو سیم اسی طرح آزربائی جان میں جو لوگ جاتے ہیں جو فرسٹ آفال کسی کے کہنے پر بزنس کرتے ہیں اگر میرے کہنے پر کوئی بزنس کرے گا تو وہ فلاپ ہو جائے گا جب تک وہ اپنا وہاں پر ٹائم نہیں دے گا سکسس وہاں پر ٹائم کے ساتھ ہے آج میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آزربائی جان میں جو کام یابی ہے اگر آپ سیونٹی فائی پرسنٹ پیسہ انویسٹ کرتے ہو ٹوانٹی فائی پرسنٹ ٹائم دیتے ہو تو اپنا کام ہو جاتے ہیں اگر آپ راؤنڈ بورٹ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ کرتے ہو فیفٹی پرسنٹ آپ کے پاس منی ہو اور فیفٹی پرسنٹ آپ وہاں پر ٹائم دو پھر آپ کام یابی ساسن کر سکتے ہیں میں ان میں سیونٹ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آزربائی جان میں کام ہی ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں نے وہاں پر ٹائم دیا جی اس چیز کے تو ہم گواہ ہیں زہور بھائی نے سٹرگل بہت زیادہ کی ہے اگر کوئی بندہ یہ سوچتا کہ جیسے زہور بھائی وہاں پر آج کام یاب بزنس مین ہے وہاں پر بزنس کر رہے ہیں اور ہم بھی اس طریقے سے کریں گے لیکن اس کے پیچھے جو زہور بھائی کی ایک محنت تھی جو انہوں نے سٹرگل کی وہ کوئی نہیں دیکھتا زہور بھائی کیا کیا کرتے رو آپ وہاں پر ایکشلی سر میں جب آزربائی جان میں 2016 میں گیا تھا اکتوبر میں میں گیا اچھا تو آزربائی جان میں بہت سر دی تھے ٹھیک تو میں نے اس وقت دس دن کے لیے وہاں پر پھیری کا کام کیا کیونکہ پاکستانی جو ہیں وہاں پر پھیری کا کام کرتے تھے پھیری مطلب کہ یہ جاتے تھے کسی مارکٹ کے اندر بڑی مارکٹ میں وہاں سے جیسے سدرک مارکٹ وہاں کی بڑی مارکٹ ہے بینا مارکٹ ہوگی سدرک مارکٹ ہوگی یہ وہاں کی فیموس اور بڑی مارکٹ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں لوگ وہ چیزیں سیل کرتے ہیں یہ اس طریقے سے وہاں پہ آزربائی جان باقو میں چیزیں سیل کرتے تھے یہ ایسی بات ہے میں نے دس دن کام کیا جب مجھے زبان نہیں آتی تھی وہ اکثر میں جب سمان سیل کرنے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ پاکستان یہ سمان پاکستانی ہے مجھے زبان نہیں آتی تھی مجھے لگتا تو مجھ سے پوچھتے ہیں پاکستان میں میں کہتا تو ہاں ہاں تو وہ سمان لے لیتے تھے جب مجھے تھوڑی سی زبان آئی وہ پوچھتے ہیں یہ مال چینہ کا یا پاکستان کا میں کہتا تھا چینہ کا تو کوئی مجھ سے بائی نہیں کرتا تھا اچھا 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 پہلے زبان نہیں آتی تھی جب زبان تھوڑی سی آئی تو میں نے ساچے بولنا شروع کیا تو میرا کام بیٹھ گیا تو میں نے چھوڑ دیا میں نے بولا کہ جھوڑ کے بعد سارے میں نے کام نہیں کرنا اور دس دنوں کے بعد میں نے ایڈمیشن ہوا ایک مہینے دو مہینے کے بعد میں پاکستان آئی اچھا پاکستان جب آیا دو مہینے میں پاکستان میں آئی لیکن ایک چیز میں نے سمجھ لئی میں پہلے بھی گیا تھا جب میں نے واپس بھی آیا کہ جس جہاں سے میں گیا ہوں یہاں میں تکریباً دو تین سال انگلین آنے کے بعد میں ٹائم گزار چکا تھا اور تکریباً دس لاکھ میں زائیہ بھی گار چکا تھا یہ باکو میں نہیں اب جانا آگے جانا تو نکلے گا باکو سے نکلے گا یا اس سے آگے جاؤں گا تو میں دوبارہ سے باکو میں چلا گیا تقریباً اس وقت اتنے پیسے بھی نہیں میرے پاس تھے میرا چھوٹا بھائی مجھے تقریباً ایک سو یورو بھیجتا تھا وہ تقریباً ڈیڑھ سو منات بنتا تھا اسی میں میری آئش اسی میں کھانا اسی میں ٹرائولنگ جہاں پر میں رہتا تھا 50 منات اس وقت دینا مشکل لگتے تھے تقریباً ایک روم ہم نے لیا ہوئا تھا وہ تقریباً ڈیڑھ سو منات کا تھا دو لڑکے رہتے تھے تو 50-50 منات دیتے تھے سوری تین دو رہتے تھے تو ہمیں 75 کے کرنے پڑتے تھے تو ایک وہاں پر میں ویٹ کر رہا تھا میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اگر کوئی کھلاڑی آئے اگر وہ پچ پہ کھڑا ہو وہ اگر ڈاڈ بال بھی کھیل رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ کچھ نہیں کرتا ہو سکتا ہے بری بال آئے گی تو اس پر وہ چھکا مار دے اور میں نے بھی ایسے ویٹ کیا مجھے تقریباً جو پہلا کام ملا تقریباً 6 مہینے کے بعد ملا وہ بھی ریسٹورنٹ پر روٹیاں لگانے کا روٹیاں لگانے کا ملا تھا کام میں نے دو سار ریسٹورنٹ پر روٹیاں لگائیں گے اور مجھے پندرہ منات سے شروع ہوا بیس منات پچھس منات یہ پترہ بنات بیس منات یہ ڈیلی کا آپ کو ملتا تھا جی اچھا اور کام بہت زیادہ ہوتا تھا لیکن اس کے حساب سے پے اتنی نہیں تھی ٹھیک میں نے دو سال کام کیا اس وقت بہت سے لوگ آتے تھے پاکستان سے کیونکہ میں انڈین ریسٹورنٹ پر کام کر رہا تھا تو وہاں پر جو انڈین تھے وہ مجھے انٹروڈیوس اس لیے کرواتا تھا کہ پاکستانیوں کے معنی میں یہ بات نہ جائے کہ یہ کھانا حرام ہے یعنی کہ وہ ایسے کیش کرتا تھا اس وقت میں جو اپر ان لوگوں ساتھ ملا تھا تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ اگر آپ یہاں پہ کام کر رہے تھے اگر آپ کو آتی تو مجھے یہ مارکیٹ پھراؤ ہمیں کام کی سمجھ آ جائے گی تو ہم کام کریں گے تو ہم آپ کو یا تو کمیشن پہ رکھیں گے میں اپنا کام چھوڑ کے ان کے ساتھ جاتا تھا بہت سے لوگ ملے اگر دس لوگ ملے ہیں تو اس میں سے پانچ تو آئی نہیں واپس باکو پانچ واپس آئے ہیں تو انہوں نے مجھے مہین لگایا انہوں نے مجھے یوز کر لیا جب ایٹ دی ان میرا این ایکسپیرنس بڑھتا گیا تو مجھے جب میری تقریباً تندور پہ بھی مجھے تیس منات ملنے شروع ہو گئے تھے تو اس وقت مجھے محسوس ہوئے نہیں کچھ اور کرنا چاہیے تو میں نے وہ کام چھوڑ کر ایک بات ہے جو بندہ رسک نہیں لیتا وہ کبھی کام جات نہیں ہو میں تیس منات لے رہوں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ سوچتے کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو مجھے آگے بھی نہ ملت میں رکھا ہوگا لیکن میں رسک لیتا ہوں زندگی میں میں نے جب بھی کیا اور مجھے کسی کی جاب کرنا اچھے نہیں لگتا میں نے چھوڑ کر ہوسٹل کی پیرلڈ میں آیا ساتھ میں نے کنسلٹنشی شروع کی اور میں نے بولا کہ بھئی اب کام آپ کرو میں جسٹ ڈاکومنٹس آپ کے بناوں گا مجھے آپ کے بزنس سے نہ تو کمیشن چاہیے نہ میں پارٹنر بننا چاہتا مجھے میری ڈاکومنٹیشن کی فیقس در تو اس طرح میں کنسلٹنسی فیلڈ میں بھی آیا اور ساتھ میں میں نے گھرسلہ کا کام شروع کیا اور یوٹیوب کا یہ سفر ایسے شروع ہوا کہ میرے ساتھ ایک دوست پڑھتا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ فراد ہوا تھا کوریا کے نام پہ کوریا کے نام پہ باکو میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک اور بھی بندہ تھا اس کے ساتھ فراد ہوا امریکہ کے نام پہ پچیس لاکھوس کا صحیح اور تیرہ لاکھوس سے اور ایک اور آدمی تھا تیرہ لاکھوس سے یہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی آپ کے بڑی چلی تھی میں نے وہیں سے شروع کیا تھا یہ بہت کی نہیں چلی آدربیجان سے لوگ یورپ سے بلکل بلکل یہ آپ کی ویڈیو پہ چلی تھی جب آپ کسی کا بلہ کرتے ہو اللہ تعالی آپ کا بلہ کرتے ہیں صحیح تو یہ یوٹیوب کا بھی زفر ایسے شروع ہوا تھا صحیح تو اس کے بعد پھر کام چلتا رہا ہے اچھا ابھی کرنٹلی آپ کون کون سا وہاں پہ کام کر رہے ہو اچھلی سر ابھی میرا کرنٹ میرا دو ہوسٹل ہے ایک صرف ہوسٹل ہے ایک میرا ہوتل پلاس ہوتل پلاس ہوسٹل ہے ہوسٹل میرا ٹونٹی ایٹھ مہی پہ جو میٹو کے پاس ہاں بالکل وہ مین فیمس پلیس ہے اس لیے کہ وہ جو چیپ بھی ہے جو سپیشلی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے وہ سوٹ ہے صحیح اور جو میرا ہوتل پلاس ہوسٹل ہے سینڈرم ہوتل ہوسٹل کے نام سے وہ میرا نظامی سٹریٹ نظامی سٹریٹ میں ہے نظامی سٹریٹ آپ پورے باکو کا وہاں بھی سارے ٹورس ہوتے ہیں وہاں بھی بھائی کا اپنا ہوتل ہوتے ہیں وہاں پر جو میں سا ہوتے ہیں دیتا ہوں میں نے دو لڑکے کچھن میں رکھے ہوئے جو کھانا پروائیڈ کرتے ہیں سیچی ہم پاکسانی کھانا پاکسانی ایڈین دیتے ہیں دو ڈشیں دیتے ہیں سبہ کناشتہ پانچ منات میں رازگا کھانا پانچ منات میں اچھا مجھے چیز بتائیں آپ وہاں پہ ہوتل چلا رہے ہو ہوسٹل چلا رہے ہو اور اس کے علاوہ کنسلٹنسی کر رہے ہو کسی نے ٹی آر سی بغیرہ لینی ہو اڈمیشن لینا ہو یونیورسٹی بغیرہ میوے کالیج بغیرہ میں اس کا بھی آپ کام کر رہے ہو یعنی کہ لوگوں کو بزنس سیٹپ بھی آپ وہاں پر کرواvos کسی نے وہاں پہ بزنس سیٹ پرنا ہوئے کے وہ بھی کرتے ہو آپ ڈے ڈے وہ بھی کرتے ہیں لیکن ایکشلی شروع میں تو کافی ہیلپ ملی تھی لیکن کرونا کے اوپن ہونے کے بعد فوراں پاکستانی ہیں وہ کبام پر رش پڑا ٹھیک ہے اور ٹی آر سی مل رہے تھے ابھی جو پروپر بزنس مین بھی ہیں ان کو ٹی آر سی نہیں مل رہی اچھا جس کی وجہ سے تھوڑے سا لوگ ڈسٹرب ہوئے لیکن جو شروع میں آئے تھے ان میں سے میں نے دیکھے لوگ آرمیٹس کا بھی کام کر رہے ہیں صحیح میں نے ان کو کروائے تھا ٹھیک ہے کچھ اور بھی دوست ہے صحیح اچھا مجھے ایک چیز بتائیں کوئی بندہ آتا ہے وہاں پر آپ کی کہتا میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں فرسٹ آف آل آپ نے بتا دیا کہ آتے ہی انویسٹمنٹ میں آپ کو کوئی بھی دیکھے کہتا میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنے لگا یہ ہے کرنے لگا تو کس فیلڈ میں کرے کون کون سی فیلڈز ہیں جہاں پہ جا کے انویسٹ کیا جا سکتا ہے ایک لیول ہوتا ہے تھوڑی ہوتی زیادہ ہوتی درمیانی درجے کی ہوتی پہلے تو بہت اچھا سسٹم یہ تھا کہ کوئی بندہ آزربیجان میں آتا تھا جس کی فورٹی ایئر بی ایج ہوتی تھی صحیح وہ سٹوڈنٹ ای آر سی لے اس کے ساتھ تقریباً تیرہ چودہ ہزار کی گاڑی لیتا تھا منات میں تقریباً پاکستانی پندرہ سولہ لاکھ روپے بنتا تھا اور مہینے کا ڈیرھ سو دولہ روپے کمارا تھا اور اس کی اپنی جو انویسٹ ہے وہ بھی سیف تھی ٹھیک ہے لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ آزربیجان کی گورنمنٹ جیسے کہ یہ دبائی دبائی نہیں تھا جب شروع میں تھا تو اس کے کامانیم تھوڑی سٹے انہوں نے اپنے ان میں چینج کیا ایسے ہی وہ بھی تھوڑا بہتا کیونکہ باکستانی لیسانس پہ ایک سالگاری چلا سکتے تھے ابھی ایک مہینہ چلا سکتے ایک مہینے کے بعد آپ نے ان کا لیسانس لینا اگر ان کا لیسانس لینا تھوڑا سا ایزی ہو گیا تو وہاں پر جاگر ٹیکسی چلانا ہم بہت اچھے کریں صحیح میں آپ سے چیز پوچھنا چاہوں گا اگر پاکستانی آگر پہ ہی پہ انویسٹمنٹ کریں تو کس فیلڈ پہ کریں کون کون سی ہمارے پاس فیلڈ س اوپن ہے جہاں پہ جاکہ ہم کر سکتے ہیں اچھلی وہاں پر جو ہوتل ہے ہوتل 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 ہے چھوٹا ناو ہوتل صرف ناو جس میں ہوتل بھی انکلوڑ ایسا ہو تو وہ بڑی زبردہ سی نویسٹ ہے کیونکہ موسلی جو ہوتل ہوتا ہے نا وہ ریفرنس سے چلتے ہیں ٹھیک ہے جو ہوتل پلاس ہوتل جس کا تھوڑا سا اچھی انوارمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی انویسٹ سے چلتے ہیں جس میں آپ اس کو اگر booking.com پہ ڈال دیتے ہو تو اے لوگ وہاں سے آتے ہیں تو اگر آپ کی جی اچھی ہے تو وہاں اس کے اچھے کمیٹس دیتے ہو وہ اپنے آپ ہی چلنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ہوتل ہوتل انڈسٹری ہے اس سے تھوڑا سا اوپر جاتے ہو تو اگر دو تین گاڑیاں لے کر آپ رینٹ اکار کا آفیس بنا سکتے ہیں ٹوریزم پلیس ہے وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں ٹوریزم کا بھی کام کیا جا سکتا ہے ٹوریزم کا کام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ رینٹ اکار کا کام اچھا کیا جا سکتا ہے اچھا اور پاکستانی وہاں پر student community بھی ہے student آتے ہیں بڑھنے گا نہیں اصل میں جو ہے نا میں اتنے دنوں سے کام کر رہا ہوں موٹھے ابھی تاکب ایک جنرون سٹوڈنٹ ملا اچھا باقی صرف TRC لینے مالے باقی سب TRC لینے مالے اچھا 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 صحیح ہے اور مجھے بتائیں اگر وہاں پر آکے جوب فائنڈ کرتا ہے جوب میں کتنی سیلری مل لاتی اور کون کونسی فیلڈ میں ان کو جوب مل سکتی ہے جو جوب ہے نا آزربیجان میں اگر کوئی بندہ ٹیکنیکل نہیں ہے تو اس کو آنے کی ضرورتی نہیں ہے صحیح ہے اگر اگر آپ نے دو تین چار سو منات کمانا تو آپ پاکستان میں اس سے بہتر کما سکتے ہیں کیونکہ اگر تین چار سو منات چار سو منات چار سو منات پاکستانی پچاس ہاٹھ ہزار پیہ بن سکتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آزربیجان میں آئینا ٹیک ہے آپ کے پاس اگر کوئی ٹیکنیکل ہے آپ ٹیکنیکل ہو جیسے کہ آپ مکار میکنیک ہو آپ پلمبر ہو الیکٹریشن ہو ایسی چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں تو وہاں پر ٹائم گزارنے کے ساتھ آپ اپنا کر سکتے ہوں صحیح ہے ہو سکتا ہے چاند لوگوں کو جوب مل جائے لیکن کسی کو جوب بھی دیں تو جوب میں کتنا ارن کر سکتے ہیں کتنا میں آپ ایک بات بتاؤں کیونکہ میں اکثر وہی بات کرتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے ابھی میرا ہوتیل ہے وہاں پرما کریں کہ ٹوٹی چینج کرواتا ہوں اس کو نال بولتے ہیں اس کو چینج کرنے اگر ایسی ہے اس کا میں نے ٹھیک کروایا انہوں نے آگر تین ایسی چیک کیے جس میں تھوڑا بہت ہونا ٹھیک ہے ان کا ڈیٹھ گھنٹہ لگا اور انہوں سے ڈیٹھ سو مناد لیا اچھا صحیح ہے اس کے علاوہ وہاں پر یہ پاکستانی تو اتنا جانتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ تو وہ کام ہوگا ہے جو بندے خود کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پر کر رہے ہیں میں ایک ایبریج سیلوی پوچھتے ہیں چاہ رہا ہوں کہ اگر کچھ بندہ آئے کرتا ہے پاکستانی ٹھیک ہے ایبریج سیلوی چار پانسو مناد ابھی ہاں چار پانسو مناد ہاں اگر وہ شیف ہے کسی پاس شیف کا کام کرتا ہے تو اس کو اچھے پیسے ملتے ہیں صحیح ہے ایک ہزار ڈالر بھی لیتے ہیں جو اچھے شیف ابھی میرے پاس جو لڑکے شیف کا کام کر رہے ہیں جو میں نے اپنا کچھن جن کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے سٹوڈنٹی ہے صحیح ہے ابھی میرے کچھن کی سیلوی پونے دو سو مناد ہے صحیح ہے پونے دو سو میں سے ان کو ایک سو مناد ہماری اگزانہ کی بچتے ہیں اچھا ایک سو مناد کو ہم تین حصوں میں بھی ڈبائیڈ کریں تو ہمیں تیس تیس مناد بچتے ہیں صحیح ہے اور تیس تیس مناد بھی ہم کریں تو یہ نو سو مناد بن رہا ہے اور نو سو مناد پر اگر اوان فورٹی سے ملٹی بلائی کریں تو وہ تقریبن ایک لاکھ سے اوپر جائے اور ان کو ساتھ میں رہائش بھی فرید ہے رہائش بھی فرید ہے خانہ بھی فرید ہے صحیح ہے صحیح ہے بس آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھائی اگر کہتا جی آزربائی جان جانا ہے اور آزربائی جان جا کے ہم کچھ اپنا فیچر کے بارے میں سوچنا چاہ رہے ہیں تو کیا ریکومنڈ کرتے ہو سوچنا چاہیے آزربائی جان میں آنکھے کہ اچھی پلیس نہیں ہے سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ادھر بیٹھا تھا بھی آپ کے اوفیس کے سانے وہاں پر مجھے ایک لڑکا ملا کہتا ہے کہ اچھی کہوں وہ پنسلیں سیل کر رہا تھا یعنی کہ وہ ایک مانگنے کا ذریعہ تھا صحیح ہے تو کوئی بھی پلیس جو ہے جیسے دبائی میں لوگ مانگنے تک مجبور ہیں یہ کرائیسز میں پوری دنیا گئی ہے بہت سے کاروبار تباہ ہوئے جو آپ اپرچونٹی نئی بھی آئی ہیں باکو میں تو جیسے کہ ہاں یہ فوڈ ڈلیوری کا جو کام ہے اگر کوئی بندہ دو تین مہینے لگا کر زبان سیکھ لیتا ہے تو میں نے ایک لڑکے کو فوڈ ڈلیوری کی اے بنا کر دی تھی حالانا کہ میں نے اپنی بنا کر دی تھی اس نے چھے گھنٹے کام کیا تھا اس کو زبان بھی نہیں آتی تھی تو اس نے تیس منات کمائے تھے اچھا اگر وہ بارہ گھنٹے کام کرتا تو ساٹھ منات اس کی آور جاتی تھی ساٹھ کو بھی پچاس پہ لاؤ تو پندرہ سو منات بنتا ہے صحیح ہے تو at the end جو ہمارے ریویورز ہیں ان میں سے بہت ساری لوگ ہمارا چینل اسی طرح کی لوگ آنے جانا چاہتے ہیں تو کیا ریکومنڈیشن ہے بنانا چاہیے اس کو گھڑ کے نہیں یا صرف ٹوریزم کے حوالے سے رہنا چاہیے اچھلی فرسٹ آفال تو آپ ٹوریزم آپ اس کو آئیں ایک مہینہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں اس کو دیکھیں کہ آپ آپ کا مائنڈ بھی اس سے ملتا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ہے صحیح ہے ہمارے پاکستان میں کچھ خوش سے لڑکیں ایسے ہیں وہاں پر لڑکے جاتے ہیں بزنس کرنے کہ وہاں پر کا کچھ کیے نہیں ہوتا اور وہ بزنس ایکسپیرینس کرتے ہیں باقو مجھاں باقو بزنس ایکسپیرینس کے لئے نہیں ہے بزنس جن کو آتا وہ آ کر کریں باقو بزنس سیکھنے کے لئے صحیح ہے صحیح ہے صحیح میں ہوں باقو سے ہی کمائی باقو میں ہی کارم آپ کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھائی نے کھرنا ہے پہلے آکے وہاں کے حالات کا جائزہ لے لے وہاں پہ کیا چال رہا ہے اس کے بعد ڈیسیجن لے کچھ عرصے بعد جا کے چینللہ سپورٹ کوئی ڈیسیجن کوئی ڈیسیجن اصل میں پتا کیا ہوتا ہے کہ موسیلی ایسا بھی ہے کچھ سبز باغ جو ہوتے ہیں وہ جو لوگ دکھاتے ہیں اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ناکامی کے جو وہاں پر ویڈیو لمبی ہونے تو لوگ دیکھیں گے ناکامی کے سورچ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایجینٹ بھی ناکام کرواتے ہیں ہم جیسے لوگ کچھ لوگوں کو ناکام کرتے ہیں کچھ لوگ ناکام ہونا چاہتے ہیں صحیح ہے اچھا ہم کن لوگوں کو ناکام کرتے ہیں ہم انہی کو ناکام کرتے ہیں جو ناکام ہونا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ آتا ہے اس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہے نا تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اگر میں بیس لاکھ کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں دو تین لاکھ میں اپنے اوپر لگا لوں وہ یہ کہتا ہے کہ میں جلدی سے کہیں بھی اس کو پھینک دوں وہاں سے مجھے اوٹ پٹ آنا شروع ہو جائے اور میرے پیسے وہاں سے لگا صحیح ہے اب وہ جلدی میں جا پھر اس لالچ میں کام کرتے ہیں تو اپنا نقصان کر لیتا ہے صحیح ہے اب اگر دبائی میں میں نے کل کا دیکھا ہے کہ یہاں پر اتنا لینگویج بیریئر نہیں ہے صحیح ہے وہاں پر لینگویج بیریئر ہی بہت ہے اگر آپ کو ابھی زبان نہیں آتی آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں صحیح اب مجھے ساتھ ملا کر لیں جاتے ہیں میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو کیا پتا کہ میں ہم سے کیا دل کرنا ہوں صحیح ہے آپ کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے صحیح وہاں پر مستی لوگ وہی زیادہ کام ہوتے جو کسی کے موڈے پر رکھ کر چلانا چاہتے ہیں صحیح ہے ساتھ بھی کیا ہے صحیح ہے صحیح ہے ہوتل بغیرہ میں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو کچھ بھی ہے تو پھر آپ سے کونٹیکٹ کر لیں جی مجھ سے کونٹیکٹ کر لیں اور ہاں ابھی پہلے بہت سے لوگ دوستوں کی شکایت ہی کارنا آٹین کرنے کی آپ کو پتہ ہر بندے کی اپنی پرسنلائی بھی ہوتی کیونکہ چھوٹا سا بزنس ہے اس کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے اس کے لئے بہت سے دوست ملنے بھی آتی ہیں چاہیے جب آپ اس وقت آپ فون بھی بار بار سن نہیں سکتے کیونکہ اگر وہ کہیں کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں تو ابھی میں نے تھوڑی سو پریشانی کو ختم کرنے کے لئے میں نے اپنا کزن اور وہ میرا پتیجہ آل بھی اٹھنڈ کریں گے اور انشاءاللہ تھوڑا سوڑا پر طریقے سے ہم یعنی کہ عرزانہ سبھی کے سوال سون کر اس پہ کچھ نہ چلیں بہت شکریہ آپ کا ظہور بھائی کہ آپ ہمارے پاس آئے باقی سر سمیر بھائی اچھے انسان کیونکہ اسی جس وقت بھائیوری کیونکہ انہاں ایک لگن سے یوٹیوبر بنانگی اور اس چیز تو ہی زیادہ ہوندہ ہے تو اسی سمیر بھائی اپنا بھی ایک سفر ہے کہ جیسا تو اسی لوکل یا سکول دے بیچ کھلو کے پچھے اٹھا نہیں دیوارا ہوندی سکوندے کہ کھلو کے ویڈیو بناندے سی چیز تو ہی پیچھے دراخت دے پچھے دراخت دے بیگر آنڈ لے گا بھی ایک ایک ساہاں ایک سفر شروع مقصد ہے کہ کچھ کرنا چاندے تو کچھ کر جاندے ساییے تھوڑے اندر ایک چنگاری ہونا چاہیے دے میں شروع کام کروانا چاہدے اچھا رہا ہے چے چاہتے ہیں جو نظر کے لئے تو اس چیز کا نقوم پر فوکس بڑا ہے اپنا یوٹیوب بنا جب آپ کو اپنا یوٹیوب بنا چاہتے ہیں تو تو کمیں شروع کرتے ہیں یعنی لگیا کہ میں یوٹیوب بنا چاہتے ہیں پہلے تو یہ چیز ہودی کہ میں کچھ سکتے ہیں لوگ جیے گا، اسے مردو د transgendered کے لاکھانے کے لئے بہت اچھے ہمیں اجازہ دیں انشاءاللہ میں ان کا چینل ان کا نمبر وغیرہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو کوئی بھائی جا کے پر ملنا چاہتا ہے اور کچھ سنویسز وغیرہ بھی لینا چاہتا ہے تو اس بھائی سے لے سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پاس آئے اور ہاں سمیر بھائی میں باقو سے سپیشل ملنے سمیر بھائی سے آئے ہمیں سپیشل ہمیں باقو سے ملنے سمیر بھائی سے آئے ہمیں سمیر بھائی نے مجھے سمیر بھائی کے پاس ہی رہا اور اتنا دبائی ایکسپنسر ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی ایون کے کون کسی رکھنا کرتے ہیں چلیں گائز نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیٹوپک پہ خیال رکھیں اپنا دیکھیں اللہ حافظ